کہانی کے شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام شاولو ہے یہ ریسٹرانٹ میں اکیلی بیٹھی ہے اور ساتھ ہی انٹرویو کی بھی تیاری کر رہی ہے تب ہی ایک ہینسوم بوائز کے پاس آکے بولنے لگتا ہے کہ اوہ میڈم یہ میری جگہ ہے تم نے میری کافی کیوں پھی گلتی کا احساس ہوتے ہی شاولو اسے سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تجھے کافی کے پیسے دے دیتی ہوں لڑکا کہتا ہے کہ نہیں چاہیے تم بس دفع ہو جاؤ یہاں سے پھر لہان ساری کافی پھینکتا ہے لڑکی پوچھتی ہے کہ تم نے یہ ویسٹ کیوں کیا بتتمیز کہیں گے یہ بول کے وہ سیدھا اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے شاولو کو تو انٹرویو کی ٹینشن ہے یہ تو ریہرسل کرنے لگ گئی لہان اسے ڈسٹرپ کرنے لگتا ہے حالکہ وہ فون پہ اپنے اسیسن سے بات کر رہا ہوتا ہے پر شاولو کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جان بوچھ کے اسے جڑا رہا ہے پھر کیا یہ لڑکی اس کے پاس جا کے کہتی ہے کہ جو ہو گیا وہ بھول نہیں سکتے میں جان بوچھ کے تیری جگہ پہ نہیں بیٹھتی تم مجھے ڈسٹرپ کر رہے ہو سائیکو کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ یہ بات بول کے وہ پھر سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے اور خود سے کہنے لگتی ہے کہ میرا ڈریم ہے کہ میں ایک میک آور ڈیویلپر بنوں پیچھے سے آواز آتی ہے کہ کیا مزاک ہے میں نے اس سے زیادہ فنی بات اب تک نہیں سنی شاولو کو آ گیا غصہ پھر کیا یہ لڑکی بندے کے پاس جا کے اسے بولنے لگتی ہے کہ ہی یو تم بھلے ہی میری انسلٹ کرو پر کوئی میری ڈریم کی انسلٹ کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی شاولو اس کے فیس پہ زوردار پنچ دے مارتی ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی اس کے کان سے ایر برس نیچے گر پڑتے ہیں اوہو اب جا کے شاولو کو پتا چلا کہ یہ سسرا تو فون پہ کسی اور سے بات کر رہا تھا نہ کہ اسے چڑھا رہا تھا اوہو اس نے تو گڑھ بڑھ کر دی وہ کہنے لگتی ہے کہ سوری سوری مجھے پتا نہیں تھا اب تم اٹھ جاؤ پلیز یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہینڈس ایم تو شن گروپ کا سی ای او ہے پر اس بچارے کو ایک انوکھی بیماری ہے کیا پرابلم ہے اسے یہ تو ہمیں آگے ہی پتا چل پائے گا لوہان کا اسیسنٹ آ کے اس کی باڈی کو ریسٹورنٹ سے باہر لے جاتا ہے جب شاولو کی نظر اس زندہ لاش پہ پڑتی ہے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ مر گیا میں نے اسے مار ڈالا ہائے یہ میں نے کیا کر ڈالا ایمپوسیبل شاولو تو پریشان ہو گئی اگر یہ سچ میں مر گیا تو شاولو کی باقی زندگی جیل میں گزرے گی پھر یہ لڑکی بندے کے پاس آ کے اس کی سانسے چیک کرنے لگتی ہے اسیسنٹ آ کے بولنے لگتا ہے کہ بوس آرام کر رہے ہیں انہیں ڈسٹرپ مت کرو کوئی جلدی سے ایمپولنس لے کے آؤ بوس کو گھر لے جانا ہوگا شاولو پوچھتی ہے کہ اگر یہ زندہ ہے تو پھر تم نے اس کی باڈی پہ وائٹ کپڑا کیوں ڈال رکھا ہے اسیسنٹ جواب دیتا ہے کہ بوس کو سردی نہ لگے اس وجہ سے شاولو بولتی ہے کہ سٹوپڈ کہیں کہ ایسا سلوک تو لاش کے ساتھ کرتے ہیں یہ تو پھر بھی زندہ ہے چلو ٹینشن تو ختم ہوئی یہ مرا تو نہیں شاولو وہاں سے چلی آتی ہے نیکس سین میں ہم لہان کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں بندہ ہوش میں آ گیا اسیسنٹ کہنے لگتا ہے کہ بوس فائنلی آپ کو نید آ گئی کیا آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی لہان کہتا ہے کہ ہاں سچ میں کافی دنوں کے بعد مجھ نید آئی ہے وہ لڑکی کہاں پہ ہے مجھے اسے ہر حال میں نونڈنا ہوگا اب تو وہی لڑکی ہی میری بیماری کا علاج ہے جلدی سے اس کا پتہ لگاؤ نیکس مورننگ ہم دیکھتے ہیں کہ شاولو انٹرویو دینے پہنچ گئی یہ بڑی ایکسائٹر دکھائی دے رہی ہے کہنے لگتی ہے کہ سر آپ مجھے بس ایک موقع دیں میں آپ کی کمپنی کو آسمان پہ لے جاؤں گی آگے سے جواب آتا ہے کہ تم وہی ہونا جو میک اپ ڈیویلپر بننا چاہتی تھی شاولو سوچتی ہے کہ ہاں اسے کیسے پتا چلا جب لوہان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو شاولو کو جھڑکا لگتا ہے آرے نہیں یہ تو وہی بندہ ہے جسے اس نے مکہ دے مارا تھا لوہان خوش ہے جس لڑکی کو یہ ڈھونڈ رہا تھا وہ خود اس کے پاس پہنچ گئی بندہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے شاولو در سے جاتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ کل مجھ سے گلتی ہو گئی تھی میں آلیڈی مافی مانگ چکی ہوں پلیس مجھے مارو مت لوہان کہتا ہے کہ آئندہ سے میرے فیس پہ مت مارنا اوکے کل والی بات میں بھول چکا ہوں میں تمہیں جاب دینے کو تیار ہوں پر میری ایک کنڈیشن ہے وہ بولتی ہے کہ تیری کوئی کنڈیشن مجھے قبول نہیں میں جا رہی ہوں لوہان پلیس کو کال کرنے لگتا ہے شاولو واپس آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے ایک اور مکہ مارو بس میں یہی چاہتا ہوں شاولو بولتی ہے کہ اوکے اگر تمہیں مار کھانے کا شاک ہے تو مجھے بھی تم جیسے کو مارنے میں مزا آئے گا یہ لے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوہان سوچتا ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آئی کل جب اس نے مجھے مارا تھا تو میں فوراں سے سو گیا تھا اب ایسا کیوں نہیں ہوا شاولو بولتی ہے کہ میرا کام ہو گیا اب میں چلتی ہوں بائے جب یہ جانے لگتی ہے تو لوہان پھر سے پلیس کو کال کرنے لگتا ہے شاولو پوچھتی ہے کہ اب کیا ہوا وہ بولتا ہے کہ کانگریٹس تم انٹریویو میں پاس ہو گئی کل سے جوب کرنے آ جاؤ شاولو تو بڑی خوش ہوتی ہے اور وہ لوہان سے ہاتھ ملا کہ اسے ٹینکس بولتی ہے آرے نہیں یہ تو پھر سے بے ہوش ہو گیا فائنلی شاولو کو پتا چلی گیا کہ اسے نیند نہ آنے کی بیماری ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ صرف میرے تچ کرنے سے تمہیں نیند آئے گی کیا وہ کہتا ہے کہ ہاں صحیح سمجھی تم ہی اس معاملے میں میری ہیلپ کر سکتی ہو صبح کام پہ اور شام کو میرے ساتھ رہنا سمپل یہ بات سنتے ہی شاولو غصہ ہو کے کہتی ہے کہ یہ کیا مزاک ہے بہت کہیں گے میں تجھ جیسے سائیکو کے ساتھ نہیں رہ سکتی میک اپ ڈیولپر بننا میرے سپنا تو ہے پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں خود کو تمہارے حوالے کر دوں اپنی یہ آفر اپنے پاس رکھ میں چلتی ہوں بائے نیکس مونی ہم شاولو اور ایک وومن کو آفیس میں دیکھتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ شاولو کو نہیں پتا کہ یہاں کا باس بھی لوہان ہے جیسے ہی لوہان وہاں پہ آتا ہے تو شاولو اپنا فیس چھپا لیتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا فیس تو دکھانا پڑے گا تو انہوں کی پھر سے ملاقات ہو گئی شاولو تو اس کے ساتھ ہر کس کام نہیں کرنا چاہتی ان کی میٹنگ ناکام ہوتی ہے جب شاولو وہاں سے جانے لگتی ہے تو لوہان اسے کہتا ہے تم اپنا ٹیلنٹ ویس مت کرو کہیں اور جانے کی زرد نہیں ہے میری کمپلی جوائن کرو وہ کہتی ہے کہ ہاں پتا ہے تم کیا چاہتے ہو صرف میں ہی تمہاری عجیب سی بیماری کا علاج ہو نا وہ بولتا ہے کہ ہاں پر مجھے تمہاری یہ ابلیٹی بہت پسند آئی تم کافی ٹیلنٹڈ بھی ہو شاولو بولتی ہے کہ ہاں یہ تم نے اچھی بات کی میں جوائن کر لیتی ہوں نیکس موننگ لوہان کا اسیسٹنوں سے یاد دلاتا ہے کہ بوس آپ اٹھائیس گھنٹوں سے لگاتار کام کر رہے ہو آپ کو آرام کرنا چاہیے نہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے وہ بولتا ہے کہ کیسے کروں آرام وہ لڑکی ابھی تک کیوں نہیں آئی اسیسٹن بتاتا ہے کہ بوس بس آنے والی ہوگی ویسے بوس وہ آپ کو سلیپنگ سرویس پروائیڈ کرنے کو تیار ہو گئی ہے نا لوہان کہتا ہے کہ نہیں پر میں اسے منہ لوں گا فلحال اسے آفیس میں تو اینٹر ہونے دو نیکسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاولو آفیس پہنچ گئی ایک لڑکی اسے بتاتی ہے کہ بوس اتنے محنتی ہیں کہ سوتے تک نہیں ہم تین شفٹس میں کام کرتے ہیں شاولو پوچھتی ہے کہ ہاں یہ کیسا عجیب پریزیڈنٹ ہے جو سوتا بھی نہیں چلو مجھے کیا میں آٹھ گھنٹے کام کر کے چلی جاؤں گی لو جی بوس آگئے شاولو کو دیکھ وہ کہتا ہے کہ اوہ اچھا یہ نیو کمر ہے پھر لوہان اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے پر شاولو اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے بلاخر یہ شاولو سے ہاتھ ملا ہی لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے نیت کیوں نہیں آ رہی شاولو فوراں سے اپنا ہاتھ کیچ لیتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیا یہ تھرکی ہمیشہ میرے آس پاس رہے گا اس طرح سے تو میں کوئی بھی کام نہیں کر باؤں گی اچھا ہوا یہ چلا گیا شاولو کسی سے پوچھتی ہے کہ یہ سائیکو کب سے بیمار ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے کیا پتا لوہان سارے کام کار چھوڑ کے شاولو کی جاسوسی کرنے لگ گیا کچھ دیر بعد جب شاولو کہیں جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی وہ سلپ ہو کے گرنے لگتی ہے لوہان اسے گرنے سے بچاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں لوہان سوچتا ہے کہ مجھے نیند تب آئے گی جب یہ مجھے ٹچ کرے گی لڑکی بولتی ہے کہ بچانے کے لیے تھانکس پر یہ کیلے کا چھلکا یہاں پہ کس نے پھینکا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا ہے لوہان پھاس گیا پھر کیا یہ لڑکی کو گرا کے پتلی گلی سے بھاگ نکلتا ہے شاولو گصہ ہوتی ہے اور وہ اسے خوب کوستی ہے نیکس سین میں اسیسن لوہان سے کہتا ہے کہ باس آپ کو ابھی بھی نیند نہیں آ رہی وہ بولتا ہے کہ نہیں شاید جب اسے نیند آئے تب مجھے آئے اسیسن بولتا ہے کہ ہاں باس بات میں دم ہے کل اس کی نائٹ شفٹ ہے یہ موقع ضائع مت کرنا نیکس نائٹ کو ہم شاولو کو آفیس میں دیکھتے ہیں لوہان اس کے سامنے بیٹھا ہے شاولو اسے بولتی ہے کہ ظالم کہیں کہ تم نے میری شفٹ کیوں چینج کی مجھے دن میں کام کرنے دو تم مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو شاولو غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ارے واہ یہ تو سو گیا وہ کہتی ہے کہ اٹھے میری بات کا جواب دے اسیسن بولتا ہے کہ اب تو باس نہیں اٹھ پائیں گے لگتا ہے کہ باس کو اپنی نیند کی چابی مل گئی ہے اور وہ تم ہو شاولو بولتی ہے کہ ہاں یہ کیسے نیکس نائٹ کو شاولو پھر سے اس کے گھر آتی ہے روحان اس کے اکاؤن میں ایک لاکھ روپے ٹرانسفر کرتا ہے شاولو ایکسائیڈٹ ہو کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ارے بندہ پھر سے سو جاتا ہے جب شاولو واپس جانے لگتی ہے تو اسیسن اس سے کہتا ہے کہ اگر باس رات کو نیند سے اٹھ پڑے تو تمہیں یہی پہ رکنا ہوگا آفرس سیل سروس کے بارے میں کیا خیال ہے شاولو بولتی ہے کہ اوکے اس کام میں تو بڑی انکم ہے بندے کو سلاو اور لاکھوں کماؤ میں یہی پہ ہوں کئی نہیں جا رہی نیکس مورننگ جب روحان نیند سے اٹھتا ہے تو وہ شاولو کے پاس آکے بیٹھتا ہے لو جی اس کا تھرکیپن پھر سے شروع ہو گیا شاولو کو کچھ تو کرنا ہوگا ٹچ کیا تو یہ سستورہ سو جائے گا شاولو اپنا سر اس کے سر پہ دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ آئینہ سے ایسی حرکت کی تو ہمیشہ کے لیے سلا دوں گی جب شاولو آفس جا رہی ہوتی ہے تو بیچ راستے میں وہ سرپ ہو کے گرنے رکھتی ہے ایک ہینسم بوئی جس کا نام چویان ہے وہ شاولو کو گرنے سے بجاتا ہے آرے واہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں شاولو پوچھتی ہے کہ تم یہاں پہ کیسے وہ بتاتا ہے کہ میں یہی پہ کام کرتا ہوں بزنس ٹرپ کے چکر میں اپراد گیا ہوا تھا کل ہی واپس آیا ہوں تب ہی وہاں پہ لوہان آتا ہے یہاں ہمیں بتا چلتا ہے کہ چویان تو لوہان کا کزن ہے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تب ہی شاولو کی سینڈل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں آفس کیسے جوب ہوں گی لوہان کہتا ہے کہ فکر نوٹ میں تمہیں آفس پہنچا دیتا ہوں پھر یہ اس لڑکی کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے رات ہو گئی اب اس سسورے کو سلانا پڑے گا شاولو کہنے لگتی ہے کہ تم سو کیوں نہیں رہے وہ کہتا ہے کہ یہ تم خود سے پوچھو جب بھی تم ایکسائٹڈ ہو کے مجھے ٹچ کرتی ہو تب ہی مجھے نید آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں یہ ایکسائٹمنٹ کہاں سے لاؤں جلدی سے سو جا تب ہی لوہان کو چویان کا میسج آتا ہے اورے نہیں وہ تو اس کے گھر آ رہا ہے جب شاولو کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسے کچھ مت بتانا میں جا کے کہیں چھپ جاتی ہوں لوہان سوچتا ہے کہ اسے اس کی بڑی فکر ہے یہ نہیں چاہتی کہ چویان غلط سمجھے لو جی چویان آ گیا شاولو پردے کے پیچھے چھپی بیٹھی ہے وہ لوہان کو اشارہ کر کے بولتی ہے کہ اسے جلدی سے بھگا وہ کہتا ہے کہ اوکے ابھی بھگاتا ہوں سنو چویان میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں ارے نہیں شاولو تو ایک سپوس ہو گئی چویان حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو وہ بولتی ہے کہ میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں لوہان کہتا ہے کہ یہ کافی دنوں سے میرے ساتھ رہ رہی ہے شاولو بولتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے چویان کہتا ہے کہ میں تمہیں مزید ڈسٹرپ نہیں کروں گا میں جا رہا ہوں اس کے جانے کے بعد شاولو لوہان سے بولتی ہے کہ یہ تم نے جان بوجھ کے کیا نا یہ بات سون لوہان رومانٹک وے میں پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے کیا تم اسے لائک کر دی ہو بتاؤ مجھے شاولو تو نروس ہو گئی اس کا دل زور سے دڑکنے لگتا ہے یہی صحیح ٹائم ہے اسے سلانے کا پھر کیا یہ فوراں سے اسے ٹچ کرتی ہے اور بندہ سو جاتا ہے وہ بولتی ہے کہ صحیح ٹائم پہ ٹپک پڑا اب تم مزے سے سو میں چلتی ہوں نیکس مورننگ شاولو چویان سے جا ملتی ہے اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اب جا کے چویان کو سچ کا پتا چلا وہ کہتا ہے کہ اچھا تو یہ بات ہے تم اس کی بیماری کو کیور کرنے میں اس کی ہیلپ کر رہی ہو میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا اچھا ہوا تم نے بتا دیا شاولو بولتی ہے کہ ہاں ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے تب ہی لوہان وہاں پہ آتا ہے اور وہ شاولو سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ بسکٹ پسند ہے نا شاولو اب کیا کرے اسے کیسے جان چھڑائے تب ہی چویان شاولو سے کہتا ہے کہ تم یہ کھاؤ شاولو ان کے بیچ سینڈوچ بن گئی وہ کہتی ہے کہ تم دونوں آپس میں باتیں کرو میں آفیس جلتی ہوں اس کے جانے کے بعد لوہان اپنے کزن سے کہتا ہے کہ وہ میری ہے اس کا پیچھا چھوڑ دے شاولو جواب دیتا ہے کہ میں نہ بولو تو تم کیا کر لوگے لوہان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑکی کسے چنتی ہے ویسے تمہارا کوئی چانس ہی نہیں دونوں کزن ریس میں پڑ گئے دونوں کے دونوں ایک دوسری کے دشمن بن گئے شاولو نے آفیس کا کام نپٹا دیا جب یہ اپنے گھر واپس جا رہی ہوتی ہے تو تبھی جھویاں اس سے بولنے لگتا ہے کہ میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں میرے ساتھ چلو یہ دونوں جائی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی لوہان بھی وہیں پہ آ جاتا ہے اور وہ شاولو کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو ماملہ تو سیریس ہو گیا کیچہ تانی شروع بیل آخر شاولو بیزار ہو کے ان دونوں سے بولتی ہے کہ بھار میں جاؤ تم دونوں یہیں پہ پڑے رہو میں اکیلے ہی گھر چلی جاؤں گی بائے لاف ٹرائنگل کی شروعات ہو گئی چھویاں شاولو کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا یہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے دونوں لڑکے ہاتھ دھو کے لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ایک خود کو آئرن مین تو دوسرا سوپر مین سمجھتا ہے فٹنس فٹنس کھیل کے یہ دونوں لڑکی کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لوہان شاولو کو اٹھا لیتا ہے تاکہ چھویاں کو لگے یہ اس سے زیادہ سٹرونگ ہے چھویاں اس سے بولتا ہے کہ لاؤ لڑکی کو میرے حوالے کرو مجھے بھی ٹرائے کرنے دو وہ بولتا ہے کہ کبھی نہیں دونوں لڑ پڑے شاولو پھر سے ان دونوں کے بیچ سینویچ بن گئی پھر ہوتا کچھ یوں ہے لوہان شاولو سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا شاولو غصہ ہو کہ اسے ٹچ کرتی ہے بندہ سو گیا پرابلم سالف ہوئی نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاولو پارٹی اٹینڈ کرنے آئی ہے پر یہ کیا جیلس گرلز تو اس کی گریبی کا مزاک اڑا رہے ہیں جب شاولو دکھی ہو کے واپس جانے لگتی ہے تو تبھی لوہان اس سے بولتا ہے کہ تم ہار مان کے بھاگو تو مت ان سے ڈڑنے کی زود نہیں ہے لوہان شاولو کو کلوٹ سٹور لے جاتا ہے تاکہ یہ اسے بیوٹی فول سا ڈریس دلا سکے شاولو نے ایک اچھا سا ڈریس پسند کر لیا ہے اس کا میک اپ بھی ہو گیا لوہان اس سے بولتا ہے کہ چلو ان چڑیلوں کو جلاتے ہیں دونوں پہنچ گئے انہیں ساتھ میں دیکھ سبھی گرلز حیران سے ہو گئے ہیں انہوں نے تو پھر سے بھونکنا شروع کر دیا کافی بگ بگ کر رہے ہیں ایک لڑکے بولنے لگتی ہے کہ یہ رہا میرا پیارا سا ہزبین یہ جرنل مینیجر ہے اس کی سیلری لاکھوں میں ہے تمہارے ساتھ جو یہ چشمش آیا ہے یہ کون ہے لوہان جواب دیتا ہے کہ میں اس کا بوائی فرنڈ ہوں وہ بولتی ہے کہ اچھا شکل سے تو سڑک چھاپ لگتا ہے تبھی لوہان کا سیسنڈ وہیں پہ آتا ہے سب کو پتا چلی گیا کہ یہ میسر ہان ہے شاولو بولنے لگتی ہے کہ ارے میں تو انٹروڈیوز کرانا ہی بھول گئی یہ ہے میسر ہان شین گروپ کے سی اے او لوہان ان سب سے بولتا ہے کہ ہمارا کوپریشن ختم ہوا میں تم جیسے گھٹیا لوگوں سے کوئی دیل نہیں کروں گا بائی سب کی بولتی ہوئی بند اور کرو بگ بگ نیکس مورننگ جب شاولو آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے تو تبھی لوہان وہیں پہ آ جاتا ہے شاولو فوراں سے چھپ جاتی ہے تاکہ لوہان اسے دیکھ نہ پائے کہنے لگتی ہے کہ اگر میں اسے ٹچ کروں گی تو وہ سوچ جائے گا مجھے اسے تھوڑا سا بچ کے رہنا ہوگا نیکس ان میں جب شاولو لوہان کے آفس میں فائلز رکھ کے واپس جا رہی ہوتی ہے تو تبھی لوہان وہیں پہ آ جاتا ہے شاولو تو فس گئی یہ فوراں سے ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے اسے سن لوہان سے پوچھتا ہے کہ بوس آپ ٹھیک تو ہو نا لوہان جواب دیتا ہے کہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں شاولو تو مجھے لیفٹ ہی نہیں کرا رہی اب میں کیا کروں تبھی شاولو کا سر ٹیبل سے ٹکرا جاتا ہے لوہان ہی آواز سن کے اپنے اسے سن سے بولتا ہے کہ یہاں پہ چوہ کہاں سے آ گیا جلدی سے چیک کرو اسسسنٹ بولتا ہے کہ بوس یہ کوئی چوہا نہیں بلکہ چوہی ہے شاولو پکڑی گئی شرمندہ ہو کے اپنا سر نیچے کر لیتی ہے اسی شام جب شاولو گھر واپس جا رہی ہوتی ہے تو تبھی لوہان اس سے بولتا ہے کہ تم مجھے آوائٹ کیوں کر رہی ہو اس سے پہلے کہ شاولو جواب دیتی تبھی چویان وہیں پہ آ جاتا ہے شاولو اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہے کہ سینئر چلو چلتے ہیں دونوں چلے گئے لوہان جل کے راک ہو گیا یہ کچھ نہ کر پایا نیک سین میں چویان شاولو سے بولتا ہے کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں کیا تم میری گرل فرن بنوگی لو جی لوہان بھی یہاں پہنچا یہ تو چویان سے فائٹ کرنے لگ گیا شاولو کو کچھ تو کرنا ہوگا نہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے ارے ہم ایک بات تو بھولی گئے لوہان کو کنٹرول کرنے کی چابی تو شاولو کے پاس ہے ذرا ایسا ٹچ کرو بنتا خود و خود بے ہوش ہو جائے گا شاولو یہی کرتی ہے لوہان ٹبک پڑا پرابلم سولف کافی دیر سونے کے بعد جب لوہان نیند سے اٹھتا ہے تو شاولو اس کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ تم تو چویان کو پسند کرتی ہو نا پھر تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اس کے پاس جاؤ نا ہمارا کانٹرائٹ ختم شاولو اس سے پوشٹ لگتی ہے کہ کیا تم واقعی میں مجھے چھوڑنا چاہتے ہو سوچ لو اگر میں چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی لوہان خاموشہ ہے یہ کچھ نہیں بول پا رہا یہی تو وہ لڑکی ہے جو اسے ٹھیک کر سکتی ہے شاولو اس کے پاس آکے بیٹھ جاتی ہے اور بولنے رکھتی ہے کہ تم نے صحیح کہا کوئی ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں لیکن وہ چویان نہیں بلکہ تم ہو ماحول تو رومینٹک سا ہو گیا لڑکی کے ٹچ کرتے ہی لڑکا بے ہوش ہو گیا شاولو بولتی ہے کہ ہائے یہ تو پھر سے ٹپک پڑا ہمارے جوڑی کیسے جمے گی میں بھی کس سے پیار کر بیٹھی اب میں کیا کروں صبح ہو گئی لوہان شاولو کے ساتھ ووکر نے نکل پڑا اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے جو ایک طرف سے اس نے تو دوسری طرف سے لڑکی نے پکڑ رکھا ہے دونوں ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے ایک آدمی گزرتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ بھری جوانی میں اندے ہو گئے ہو افسوس کیا قسمت تم نے پائی لوہان جواب دیتا ہے کہ اندھا کس کو بول رہا ہے تُو اندھا تیرا پورا خاندان اندھا بندہ جواب دیتا ہے کہ پھر تم کیوں دنڈے کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہو اندھا سے خیال رکھو نا یہ چلا گیا لوہان شاولو سے بولتا ہے کہ ہم کب نارمل کپلز کی طرح بیہیو کریں گے جیسے دوسرے کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکرتے ہیں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں شاولو جواب دیتی ہے کہ میں کیا کروں جب بھی میں تم سے ملتی ہوں تو میرے دل کی دھڑکریں تیز ہونے لگتی ہیں ٹچ کرو تو تم سو جاتے ہو میں خود اس بات سے کافی پریشان ہوں لوہان جواب دیتا ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا تاکہ ہم نارمل کپلز کی طرح زندگی گزار سکے ہم خاموش بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار تو نہیں کر سکتے چلو پھر کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں دونوں گھر پہنچ گئے ٹچ ٹریٹمنٹ شروع ایلرجک سیو لوہان ٹھیک ہونا چاہتا ہے تاکہ یہ شاولو کے ساتھ نیند فریز زندگی بیتا سکے دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں ہاتھوں سے جب ملیں گے ہاتھ تو ہوگا زندگی بھر کا ساتھ لڑکی نے کیا ٹچ اور بندہ ٹپک پڑا اوف اس سو تو کمر کی اچھی وہ غریب بیماری کیسے ٹھیک ہوگی ارے یہ کیا مردہ عاشق تو زندہ ہو گیا لڑکی حیران ہو کے بولنے لگتی ہے کہ تم ٹھیک ہو سوئے نہیں لوہان خوش ہو کے بولنے لگتا ہے کہ ارے واہ ہم تو نارمل کپلز کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑ سکتے ہیں دونوں ہوئے خوش مال تھوڑا رومانٹک سا ہونے لگا ہے اصل رومانٹ شروع ہونے سے پہلے ہی بھائی سا آپ سو گئے اس سسورے کا کچھ نہیں ہو سکتا سین ہوا چینج رات ہو گئی دونوں پریمی سا سوئے پڑے ہیں سیکنڈ ایکسپریمنٹ شروع شروعات اچھی ہے ٹھیک ہونے کی کوشش جاری ہے بندہ ہگ اور ٹچ تو کر سکتا ہے پر اس سے زیادہ کوش نہیں کوشش اچھی تھی پر افسوس یہ پھر سے سو پڑا ان کی افلاتونی پریم کہانی تو بڑی ہی عجیب ہے دیکھتے ہیں بندہ ٹھیک ہوتا بھی ہے یا نہیں لہان اور شاولو گف اپ نہیں کر رہے یہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں ٹچ ایکسپریمنٹ کا راؤنڈ 3 شروع ہو گیا آرے نہیں یہ تو پھر سے سو پڑا نیکس سین میں ہم ان دونوں کو پھر سے ساتھ میں دیکھتے ہیں ماحول رومانٹک ساتھ تو ہے پر افسوس بندہ بیمار ہے ٹچ تو کر سکتا ہے پر رومانٹک نہیں ہو سکتا لڑکی مزے سے گانے سن رہی ہے اور لڑکا اسے دیکھے جا رہا ہے ہائے اس کی عجیب سی مجبوری ٹھیک ہونا ضروری یہ ٹھیک ہی تو نہیں ہو رہا پتہ نہیں کب ہوگا ٹھیک لو جی پھر سے ٹپک پڑا لڑکی بولتی ہے کہ میری پھوٹی قسمت میں اس سے پیار کیوں کر بیٹھی صبح ہو گئی دونوں مورنگ وارک کرنے نکل پڑے ہاتھ میں ہاتھ تو ہے پر پورا ساتھ نہیں لوہان بولنے لگتا ہے کہ میں اب مزید جینا نہیں چاہتا اس زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے لڑکی بولتی ہے کہ وہ دیکھو تمہارا اسسٹنٹ یہی پہ ہے مجھے جانا ہوگا میں اپنے کلکس کو یہ معلوم ہونے نہیں دے سکتی کہ ہم ساتھ ہیں تم یہاں پہ پڑے رہو بھائے لڑکی اسے تنہا چھوڑ کے چلی گئی لوہان بھی بھاگ نکلتا ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ پائے دونوں آفیس پہنچ گئے جب شاولو پریزنٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے تو لوہان اس سے بولتا ہے کہ تم میرے پاس آکے بیٹھو مجھے اس پلین کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے اس میں کچھ ایشیوز ہیں لڑکی اس کے پاس آکے بیٹھ گئی لوہان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب یہ دردناک نظارہ چویاں دیکھتا ہے تو وہ اندر اور باہر سے جل کے راک ہو جاتا ہے لوہان شاولو کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا آخرکار وہ بیزار ہو کے اسے لادے مارتی ہے لوہان نیچے گر پڑا اسیسٹنٹ بولنے لگتا ہے کہ باس آپ ٹھیک تو ہو وہیں پہ موجود چویاں سوچتا ہے کہ لوہان پہلے تم نے مجھ سے شولن کو چھینا تھا اب کی بار ایسا نہیں ہوگا شاولو میری ہے نیکسین میں لوہان سب کو بتانے لگتا ہے کہ ہمارا بیوٹی پروڈٹ سکسیس فری لانچ ہو گیا ہے فائنلی ہم سب کامیاب ہوئے شاولو اور لوہان ایکسائٹڈ ہو کہ ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں کچھ سیکنڈ بات جا کے انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو آفیس میں ہیں دونوں ہوئے شرمندہ اور سین ہوا چینج لوہان اپنے آفیس روم میں ہے اس نے شاولو کو اپنی سیٹ بے بٹھا رکھا ہے کہانے لگتا ہے کہ میرے ساتھ رہو کہیں مجھ جاؤ شاولو جواب دیتی ہے کہ نہیں مجھے جانا ہوگا اگر کسی نے ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا تو گڑ پڑ ہو جائے گی لوہان بولتا ہے کہ اس میں غلط ہی کیا ہے جب پیار کیا تو ڈر نہ کیا ہمیں سب کو یہ بات خود بتانی چاہیے کہ ہم دونوں پریمی ہیں شاولو جواب دیتی ہے کہ نہ بابا نہ میری ایجتوہ مٹی میں مل جائے گی میں تو جا رہی ہوں بائے لوہان اسے روکتا ہے یہ دونوں تو الج پڑے رومانٹک فائٹنگ شروع لوہان زد پیارا ہوا ہے یہ شاولو کو جانے نہیں دے رہا اب تو ایک ہی راستہ بچا ہے اسے سلانا پڑے گا شاولو یہی کرتی ہے بندہ سو گیا اور لڑکی 9-11 ہو گئی پرابلم ہوئی سالف آج لوہان کا وردے ہے شاولو نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے کیک اور ڈینر تیار ہے یہ لوہان کو سرپرائز دیتی ہے اس سے پہلے کہ یہ دونوں کیک کٹ کرتے تب ہی ایک لڑکی وہی پہ آ جاتی ہے جس کا نام لینشو ہے یہ اور لوہان ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں لوہان اس سے پوچھتا ہے کہ تم اچانک سے کیسے واپس آ گئی وہ بولتی ہے کہ چھویا نے مجھے برینڈ سپاکس پرسن بننے کو بولا ہے میں کمرشل شوٹ کرنے سپیشلی اپراؤڈ سے آئی ہوں باقی باتیں بعد میں پہلے تمہارا بردے سلی بیر کرتے ہیں لوہان اس سے بتانے لگتا ہے کہ شاولو اس کی گرل فرنڈ ہے یہ بات جاننے کے باوجود بھی لینشو لوہان کو ٹچ کر کے اور شاولو سے بولتی ہے کہ تم مائنڈ تو نہیں کروگی نا یہ دیکھ لوہان بولتا ہے کہ یہ مائنڈ کرے یا نہ کرے پر مجھے تمہاری یہ حرکت اچھی نہیں لگی میری ایک ہی گرل فرنڈ ہے اور وہ شاولو ہے یہ چلا گیا بعد میں لینشو شاولو سے بولتی ہے کہ لوہان کی بہت سی گرل فرنڈز میں نے دیکھی ہے تم اس کی لاسٹ والی نہیں ہو وہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا شاولو بولتی ہے کہ تو پھر کیا ہوا ویسے بھی تمہاری باری نہیں آنے والی اس کی یہ باتیں سنتے ہی لینشو بہت غصہ ہوتی ہے اس کا من تو کر رہا ہے کہ یہ شاولو کو تھپڑ مارے پر ایسا کرنے سے لوہان تو ناراض ہو جائے گا اب تو ایک ہی راستہ بچہ ہے دکھاوا کرنا ہی پڑے گا لینشو جان بوش کے خود پہ پانی بھینکتی ہے تاکہ یہ شاولو پہ جھوٹا الزام لگا سکے شاولو بھی کہاں چھو بیٹھنے والی ہے یہ بھی دکھاوا کرنے لگتی ہے تاکہ لینشو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو اس نے تو خود کو نیچے گرا دیا لوہان بھی آ گیا وہ شاولو سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا لینشو بولتی ہے کہ اس نے مجھ پہ پانی بھینکا یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے اسے کچھ نہیں کیا لوہان بولتا ہے کہ آئندہ سے مجھ سے کانٹیکٹ مت کرنا لینشو چلی گئی لوہان شاولو سے بولتا ہے کہ ناٹک بند کرو وہ جا چکی ہے شاولو ہس کے بولتی ہے کہ جب تمہیں پتا تھا کہ میں ناٹک کر رہی ہوں تو پھر کیوں تم نے میری ہیلپ کی وہ بولتا ہے کہ تم میری گرر فرن جو ہو میں تمہیں پروٹیکٹ کرتا رہوں گا اس کی یہ بات سن کے شاولو کا دل تو خوش ہو گیا اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ یہ سچ میں اس سے بہت پیار کرتا ہے آگے کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے کیا شاولو لوہان کو ٹھیک کر پائے گی ان دونوں کی لف سٹوری کمپٹیٹ ہو پائے گی یا پھر نہیں یہ سب جاننے کے لیے نیکس پارٹ ضرور دیکھنا Thank you so much for watching Bye bye